کہتے ہیں کہ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی ٹھیک ہے کہتے ہیں ہوئی تو کیا ہوگیا ہے اگر ہوئی بھی ہوئی اصل بات یہ ہے کہ لفظ ایک کعبہ جو لکھا ہے نا تو لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے وہاں کعبہ بھی حرم کا نام ہے تو حضرت علی کا گھر چونکہ حرم میں تھا تو کسی اندر کے لیے مولود کعبہ ان کی حاضر میں آگیا جی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے پھر دیوار پھٹ گئی نکلنے کے لیے شیرِ خدا جو نکلے کعبہ کی دیوار پھاڑ کے لیے یہ تعریف ہو رہی ہے یا مضمت ہو رہی ہے تمہاری بیوی بیٹی بچی کا ولادت کا وقت قریب آئے اس کو مسجد لے جاتے ہیں یا حضرت علی کی واندہ اتنی کا مطلب تھی کہ ان کو درد زیہ رہا تھا وہ کعبہ میں آگئی کہ وہیں خون نکلے اور کعبہ پھلی تو کعبہ کے ان بیج میں میرے مولا علی کی ولادت امامِ آلِ سنت امام احمد رضا سے لے کر اوپر جائی امامِ حاکم تک دیر سو سزائے دلمہ محدثین نے لکھا کہ میرے مولا علی کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی ہے میں نے نام لیے نا دیر سو تو الحمدللہ دیر سو پورا بھی کر لیتے ہیں فکر نہ کریں امامِ حاکم رحمت اللہ تعالیٰ لیابد آپ نے اس کو مستدرک لیلحاکم نے ذکر کی آئے اضالت الخفان کے اندر حضرت شاہ علی اللہ محدثِ تیلوی نے لکھا ہے تاریخِ الخمیس کے اندر موجود ہے مروج الساب کے اندر موجود ہے مروج الساب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے در المطالب کے اندر موجود ہے اس کے علامہ امامِ شبلنجی نے اس کو اپنی کتاب نور الابسار میں بھی لکھا ہے علامہ احمد یار خان میں بھی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی تین کتابوں میں لکھا ہے مدارِ جنب اقوا میں شاہ عبدالحق محدثِ تیلوی نے لکھا ہے شاہ علی اللہ محدثِ تیلوی نے ترس حمین میں لکھا ہے تاریخِ خمیس کے اندر بھی موجود ہے اس کے علامہ امامِ جلال الدین سیوتی نے لکھا شباہیت کے اندر علامہ جامعی نے لکھا اس کی علامہ اور ساروں کو چھوڑ کے میرے سیدی عالی حضرت امامِ آشقہ کے افادات میں موجود ہے کہ علی کی بلادت کعبہ کے اندر ہوئی ہے نے لگی ایک حساب کہ جناب یہ کعبہ تھا یاد اچھا خانہ کعبہ کے اندر بچے کی بلادت کا کیا تعلق میں نے کہا جناب کعبہ بید اللہ ہے تو کعبہ کے اندر تین سو سارڈ بٹوں کے رکھے جانے کا کیا تعلق مجھے ذرا یہ بتا بلادت کی نجاست بڑی ہوتی ہے یا بٹوں کی نجاست بڑی ہوتی ہے لیکن یہ تو تیری خان خیالی تیری دماغ کا فطور ہے حالانکہ علی تو چھوڑ علی کے بچے زہر کی نماز سے قبل امام حسن کی بلادت ہوتی ہے زہر کی نماز فاطمہ ظہرہ نے اسی دن ادا فرمائی ہے میں دعوے سے کہتا ہوں ایک بھی کوئی سنی عالم نہیں ہے جس نے یہ نہ لکھاؤ کہ سیدہ فاطمہ ظہرہ طاہرہ متاہرہ تھی جب شان علی کی پاری آئے اس وقت سیدہ سند کا مطالبہ کرے شان علی میں صحیح سند کا مطالبہ یہ عد خود جیالت ہے اس لیے کہ بائبِ باب الفضائل میں حدیثِ صحیح بھی کو مقبول حدیثِ حسن بھی مقبول حدیثِ ضعیق بھی مقبول ہے لیکن میں حیران ہوں کہ تمہارے ان انداز اور اطوار پر کہ جب معاملہ آلِ نبی کا ہے معاملہ شان علی کا ہے وہ شان میں بھی تم صحیح حدیث کا مطالبہ کرے کرتے ہو اب میری بات سن میں کیا کہوں امام آحمد بن حمبل کہتے ہیں کہ نبی کی پوری امت میں تمام صحابہ اور عالِ بیت میں جس حسدی کی شان میں سب سے زیادہ جید حسن اور آخسن سندوں کے ساتھ عدیثیں آئی ہیں اس کا نام علی بن نبی طالب ہے موسیقی 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 موسیقی